بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیڈیوی آر گوئنگ تو سٹارٹ تھرڈ ایس وی ٹی فور دا منت آف جون آج ہم تھرڈ ایس وی ٹی جو ہے وہ ایکسپین کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے فورس سیکنڈ اپریل اور میں منت کی ایس وی ٹی کی تھی اسی طرح آپ نے یہ بھی کمپلیٹ جو ہے سولف کرنا ہے اور اس کی لیے آپ نے جو ہے الگ نوٹ بک لینی ہے اس کے فیفٹی مارکس ہے اور یہ میٹ ٹرم ایکزیم میں جو ہے ایٹ ہوں گے اوکے اب ہم سٹارٹ کریں گے ایس وی ٹی سبجک ماتھماتکس اوکے ان سرڈ ایس وی ٹی مناتو جون سبجک ماتھماتکس اوکے اب ہم سرڈ ایس واپس اس پر سرڈ تابل سٹا ہوں گے اوڈ ٹی بول مارکس آپ نے ٹو سے لیکے ٹی ٹی بول مارکس اور آپ نے دوجی لرن کرنے ہوں اب ہم written word پیارتے ہیں question number one write place value of each digit and numbers ہر ایک digit کی ہم نے کیا کرنی ہے place value لکھنی ہے ٹھیک ہے so the first one part is 3,584,961 and part b is 64,561,452 یہ ہم نے جو ہے chapter 1 جو ہے ہمارا unit 1 exercise 1.1 اس میں ہم نے solve کیا بھی ہے ابھی میں اس میں جو ہے part a کرواؤں گی اور part b جو ہے وہ آپ نے خود solve کرنا ہے جس طرح میں part a کرواؤں گی اسی طرح آپ نے part b بھی کرنا ہے تو start کرتے ہیں part a 3,584,961 یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے question one write place value of each digit in the numbers ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے part a question لکھنا ہے solution لکھنا ہے and question کو repeat کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے table بنانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں ہم start کریں گے from right side right side سے ہم please value start کریں گے so this is ones, tens, hundred thousand, ten thousand, hundred thousand and million یہ کیا ہے million تک ہے اسی طرح آپ نے یہ table بنانا ہے ones کی نیچے one لکھنا ہے tens کی نیچے six hundred کی نیچے nine thousand کی نیچے four ten thousand کی نیچے eight hundred thousand کی نیچے five and million کی نیچے three ٹھیک ہے first آپ نے کیا کیا table بنایا اب کیا کرنا ہے ہم نے ہر ایک digit کی place value لکھنی ہے سو ہم اس طرح لکھیں گے اگر ہم three کو دیکھیں تو three ہمارے پاس ہے million three کیا ہے million ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ three million three million یہ ہے three million تو یہاں پہ ہم نے three لکھا ہے اور million میں six zero ہوتے ہیں یہاں پہ کتنی digits ہے one, two, three, four, five, six تو ہم یہاں پہ six zero لکھیں گے million میں three ہے three اپنی جگہ پہ ہم اس طرح لکھیں گے اور باقی جتنے digits ہوں گے اتنے ہم zero لکھیں گے the second one digit is hundred thousand hundred thousand میں آئے five تو یہ کیا ہے five hundred thousand اس کو ہم لکھیں گے five hundred thousand so ہم نے five لکھ لیا اور پھر ہم نے five zero لکھے ہیں next digit is eight ten thousand please value ہے ten thousand تو ہم یہاں پہ لکھیں گے eighty thousand یہاں پہ کیا لکھنا ہے eighty thousand next ہے four جو کہ اس کی please value ہے thousand تو یہ ہمارے پاس آئے گا four thousand one two three تو ہم یہاں پہ three zero لکھیں گے next ہے nine please value ہے hundred so nine hundred پھر ہے six یہاں پہ tens ہے تو یہاں پہ آئے گا sixty and the last one is once تو یہاں پہ آئے گا one آپ نے اس طرح لکھنا ہے this is question number one part a three million five hundred eighty four thousand nine hundred sixty one پھر end میں finishing line لگا کہ آپ نے part b جو ہے وہ start کرنا ہے یہ ہے part a اس کے بعد آپ نے part b جو ہے کرنا ہے اسی طرح اسی طرح آپ نے one following numbers and numerals یہ ہمیں ابھی دی ہے words میں اور words سے ہم نے numerals میں لکھنا ہے ٹھیک کہ so so part a خود کرنا ہے 184,003 سو یہاں پہ ہے question number 2 write the following numbers and numerals 184,003 write down solution question کو repeat کریں اب یہاں پہ دیکھیں 184,000 یہاں 1000 سے ہمیں جو ہے پتہ چل گیا کہ 1000 پارٹ میں ہے 1000 میں ہے تو یہاں پہ 184 بھی ہے یہاں پہ ہے 184 سو ہم یہاں پہ start کریں گے 100,000 سے ٹھیک ہے مطلب یہ ہوگا 100,000 تک and 3 once tens 100,000 10,000, 100,000 کیونکہ ہمارے پاس ہے 184,000 اگر ہم یہاں پہ دیکھیں 184 تو یہاں پہ آئے گا 1000 اس طرح تو یہاں پہ once tens 100,000 10,000, 100,000 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے 100,000 تک کر لیا 184,000 اب ہم نے ہم نے کیا کرنا ہے 3 ہے یہاں پہ صرف کیا ہے 3 ہے تو یہاں پہ ہنڈرڈ ٹینس میں کچھ نہیں لکھنا مطلب وہاں پہ 0 لکھنا ہے and once میں ہمارے پاس آئے گا 3 کیونکہ یہاں پہ once tens 100 جو ہے یہ ہمارے پاس once ہو گیا یہ ہمارے پاس 1000 پارٹ ہو گیا تو once میں ہمارے پاس صرف آئے گا 3 184,003 اور پھر آپ نے لکھنا ہے N numeral so 184,003 this is part A اور part B جو ہے وہ آپ نے خود solve کرنا ہے اوکے یہاں پہ part B 85 million ہمارے پاس ہے 85 million تو آپ نے table جو ہے once tens hundred thousand ten thousand hundred thousand million and ten million تک آپ نے table بنانا ہے ٹھیک ہے so 85 million تو آپ نے 85 یہ یہاں پہ 85 million 382 so 382 یہ thousand میں آیا and 54 54 54 یہاں پہ 100 میں zero آئے گا so یہاں پہ آپ نے خود کرنا ہے یہ ہم نے جو ہے پچھلی lectures میں کیا ہے یہ آیا ہے unit 1 سے start کرتے ہیں question 3 part A multiplication part A 4322 multiply 59 write down solution question کو repeat کریں آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح لکھنا ہے 4 3 222 multiply 5 9 اب آپ نے کیا کرنا ہے multiplication کرنی ہے so جو first one digit ہے یہ ہمارے پاس once tens hundred thousand تو once میں ہمارے پاس two ہے nine ہیں tens میں two five hundred میں three thousand میں four اب جو ہمارے پاس nine ہے once column میں تو یہ ہمارے پاس ساری once tens ہنڈر تاؤز یعنی سب numbers کے ساتھ multiply ہو گا so پہلے ہم nine multiply کریں nine multiply two nine two are eighteen so eight ہم اس کی نیچے لگائیں one carry ہو جائے گا پھر nine two are eighteen nine two are eighteen eighteen کے ساتھ one پلس کریں گے تو یہ ہمارے پاس nineteen nineteen so nine ہم یہاں پہ لکھیں گے one اوپر جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں nine threes are twenty seven plus one تو twenty eight two ہم اس کی نیچے لگائیں eight اس کی نیچے لگائیں گے two carry ہو جائے گا nine four are thirty six plus two thirty eight اب یہاں پہ ہم نے one digit کر لیا تو ہم یہاں پہ one zero لگائیں گے اور next digit پہ آ جائیں گے so next digit بھی ہم نے اسی طرح two two four entry کے ساتھ multiply کرنا ہے first ہم کریں five two are ten یہاں پہ zero یہاں پہ one five two are ten plus one eleven five three 's fifteen plus one sixteen five four twenty plus twenty twenty one اب ہم نے ان دونوں کو nine اس نمبر کو ہم نے nine کے ساتھ multiply کیا ہے تو یہ آیا ہے five کے ساتھ multiply کر لیا تو یہ نمبر آیا اب ان دونوں کو ہم کیا کریں گے plus کریں گے eight plus zero ہمارے پاس eight nine plus zero nine eight plus one nine eight plus six fourteen three plus one plus one five nine hundred nine eight یہ ہمارے پاس آہ part a ہے question number three part b آپ نے خود solve کرنا ہے part b جو ہے nine thousand six hundred fourteen multiply thirty two پھر ہے question number four division five thousand eight hundred sixty eight divided by eighteen and part b is nine thousand one hundred thirty one divided by twenty three first ہم solve کریں گے division start کرتے ہے division okay part a division ہے ہم نے question لکھنا ہے solution پھر اس کو repeat کر نا ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے یہ کروایا ہے اب یہاں پہ دیکھ یہ ہمارے پاس dividend ہے یہ ہمارے پاس divisor ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ solve کریں گے جو divisor ہے 18 اس کی ہم یہاں پہ table لکھیں گے from zero to ten اور پھر ہم نے اس form میں لکھنا ہے dividend جو ہے وہ اندر لکھیں گے divisor ہم باہر لکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں 18 18 18 ہم نے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ 58 ہے 18 کے ساتھ ایسا نمبر multiply کریں گے کہ یا 54 آ جائے یا اس سے کم آ جائے تو یہاں پہ ہے 18 3 54 سو یہاں پہ 18 کوشنٹ میں لکھیں گے 54 اس کی نیچے لکھیں گے 58 منس 54 ہمارے پاس 4 آئے گا 6 ہم اس کی نیچے لکھیں گے 6 نیچے آ جائے گا تو یہ بن جائے 46 18 8 ہمارے پاس نیچے آ جائے گا 18 6 108 یہاں اگر ہم دیکھیں تو 18 6 108 اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کوشنٹ جو ہے 326 remainder ہمارے پاس 0 ہے this is part a of question number 4 part b آپ نے خود solve کرنا ہے اب ہم آئیں گے what problems کی طرف یہاں پہ ہم start کر رہے ہے what problems there are 72 chalk sticks in a box how many chalk sticks are there in 328 such boxes اگر آپ کو what problem of multiplication یاد ہو تو اس میں ہم نے جو key words تھی اس میں ہم نے study کیا تھا کہ اگر ہم one quantity دی جائے اور زیادہ ہم سے مانگ رہے ہو تب ہم multiplication کریں گے اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم multiplication کریں گے start کرتے ہے question number 5 here is question number 5 ہم نے solution لکھنا ہے chalk sticks in one box is equal to 72 chalk sticks and 3 hundred twenty two boxes multiply کر na ہے three hundred twenty ایسی طرح آپ نے sentences لکھ نی ہے two sentences ہے کہ ایک box میں 72 chalk ہے تو three hundred twenty eight boxes میں کتنے ہوں گے تو three hundred twenty eight multiply seventy two here ہم نے multiplication کی ہے three hundred twenty eight multiply seventy two two multiply کریں گے eight کے ساتھ two eights are sixteen two 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 four plus one five three two six اب seven multiply کرنا ہے ہم یہاں پہ zero یہاں پہ cross لگا سکتی ہے seven eights are fifty six six ہم نے یہاں پہ لگایا five اوپر لگا ہے seven two are fourteen plus five nineteen seven threes are twenty one plus one twenty two plus کریں گے اب six five plus six eleven one plus six plus nine sixteen one plus two three and یہاں پہ آئے گا two so three hundred twenty eight boxes میں ہمارے پاس 23 six hundred sixteen chock sticks ہوں گے this is question number five یہاں پہ multiplication اب جو ہے ہم start کریں گے question number six question number six جو ہے آپ نے خود کرنا ہے میں سمجھا رہی ہوں the price of a mobile phone is rupees two thousand five hundred sixty five ایک mobile phone کی price ہے two thousand five hundred sixty five and he wants to buy twenty seven mobile phones for his shop Ali جو ہے اپنی shop کی لئے اسی طرح twenty seven mobile جو ہے وہ حرید چاہتا ہے how much money he has to pay for twenty seven mobile phones اب وہ twenty seven mobile phones کی لئے جو ہے لئے کتنی ہم ہم نے کیا کر نا ہے آپ نے لکھنا ہے price of one mobile phone and price of twenty seven mobile phones تو آپ نے کیا کرنا ہے two thousand five hundred sixty five multiply کرنا ہے twenty seven سے تو ہمارے پاس twenty five mobile phone کی جو price ہے وہ آج آئے گی اوکی اب ہم یہاں پی کریں گے if the cost of six bicycle is nine thousand what is the cost of one bicycle اب یہاں پی ہمیں زیادہ دیا ہے نا six bicycle ہے اور one جو ہے one quantity ہم find out کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا division اگر world problem of division یاد ہو تو اس میں ہم نے study کیا تھا کہ اگر ہمیں زیادہ quantity دی جائے اور ہم سے one quantity مانگ رہے ہو تب ہم division کریں گے تو start کرتے ہے question number seven پہلے آپ نے question لکھنا ہے if the cost of six bicycle is nine thousand what is the cost of one bicycle write down solution the first one sentence is the cost of six bicycle is rupees nine thousand the cost of one is ہم نے find out کر نا so nine thousand divide by six to nine thousand ہے اس کو six پہ divide کریں گے یہاں پہ ہم division کی ہے nine thousand ہم اندر لگائیں گے six باہر six one six nine minus six ہمارے پاس three آئے گا zero ہم نیچے لائیں گے six five سار 30 30 minus 30 ہمارے اور پھر نیکس جب ہم نیچے لائیں گے سکھ zero سار zero this is division ہمارے پاس آنسر آیا 1500 1500 ایک bicycle کی price جو ہے 1500 ہے the price of one bicycle is rupees 1500 500 اوکی اب ہم جائیں گے question number 8 کی طرف question number 8 ہے if the price of four pairs of shoes is rupees 4500 what will be the price of one pair of shoes اگر four pairs of shoes کی price 4500 ہے تو one pair کی کتنی ہوگی آپ نے جو first sentence ہے وہ لکھنا ہے the price of four pairs of shoes is rupees 4500 the price of one pair of shoes is equal to so 4500 کو آپ divide کرنا ہے four پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آنسر آ جائے گا question number 9 write the definition of line segment in vertical line question number 10 write the definition of street angle and reflex angle write the definition of line segment in vertical line first ہے line segment یہ آپ نے class 3 میں پڑھا بھی ہوگا کہ line segment کیا ہے the shortest distance between two fix points is called line segment line segment وہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہو کہ یہ کتنی سانٹی میٹر کا ہے مطب یہ اس کے کیا ہے two fix points ہوتے ہے a and b کوئی بھی آپ لیکھ سکتے ہو ٹھیک اور اور یہ آپ رولر سے جو ہے draw کر سکتے ہو مطب یہ ہمارے پاس two points ہے a and b اور اس کے mid میں جو distance ہے یہ کیا ہے seven centimeter ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس line segment ہو گیا ٹھیک ہے اس کے کیا ہے two end points ہے یہاں پہ line segment کے ہمارے پاس two next ہے vertical line vertical lines are lines they go straight up and down اور یہ آپ chapter six آپ کا geometry اس میں بھی یہ book میں find out کر سکتے vertical lines are lines they go straight up and down وہ lines جو اوپر سی نیچے نیچے سی اوپر جاتے اس کو ہم کہتے ہیں vertical lines جس طرح آپ copy میں یہ margin lines جو کرتے ہو اس کو بھی آپ vertical lines کہہ سکتے ہیں next is definition of straight angle straight angle is equal to 180 degree وہ angle جو 180 کی equal ہو اس کو کہتے ہے straight angle straight angle is equal to 180 degree اور اس کو ہم ایسے جو ہے draw کرتے ہیں next ہے reflex angle reflex angle is greater than 180 and smaller than 360 وہ angle جو 180 سے greater ہو and 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 less ہو یہاں سے یہاں تک 180 آتا ہے 180 سے greater ہو تو نیچے کی طرف آئے گا 180 سے greater ہو گیا اور 360 سے less ہو گیا تو یہ ہمارے پاس reflex angle ہے خوب آپ سویٹی کی سمجھ آئے ہوگی آپ نے سویٹی ٹائم پہ کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے اپنی مارکس ہے اور یہ مارکس میٹ ٹام میٹ ہوں گے سٹوڈنٹ اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ